وہ لشکر اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ تریڈ بن سکتا ہے بشار الاسر کی گورمنٹ کے لیے بھی اب لشکر تو ڈیولپ ہو رہا ہے ادلب کے اطراف میں ہو رہا ہے وادی عابس کے خریب خریب ہو رہا ہے مین ابو محمد الجولانی جو ان کا مین کمانڈر ہے حرکت حزم ہے جائش المجاہدین ہے جبت الحق الانصار الاحل السنہ ہے ان تمام تنظیموں کو جو آپ نے قتل کیا ہے تو سفیانی کے بارے میں یہی بتایا کہ اللہ کا نام لے گا رسول کا نام لے گا سب کچھ کرے گا مگر قتل بھی مسلمانوں کو ہی کرے گا السلام علیکم لشکر سفیانی سے متعلق ایک حدیث ہے جو یقینا ضعیف ہو سکتا ہے کہ وہ غیر معروف حدیث ہو اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ادلب کے اطراف میں ادلب کا خیر ذکر نہیں ہے اس کے اندر دمشق کا ذکر ہے حضرت علی سے روایت ہے کہ لشکر سفیانی جب نکلے گا تو وہ جو ہے وادی یابس سے خروج کرے گا اور یہ دمشق کے اطراف میں ہوگا تو دمشق اور ادلب کے اطراف میں درمیان میں یہ شہر پڑتا ہے چھوٹا سا قصبہ ہے یا گاؤں ہیں گوگل پہ بھی سرچ کریں تو بڑی مشکل سے ملتا ہے تو وادی یابس اسے کہا جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ یہ لشکر جو ہے وہ اچانک سے سفیانی جو ہے وہ نکلے گا اور وہ خروج کرے گا تو اب لشکریں یہاں پر بہت سارے لشکر جو ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ یار ترتیب پا رہے ہیں جسے یمن کا لشکر ہے ایک بہت بڑا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے وہ پورا ایک پاور میں آ چکا ہے اسی طریقے سے ایک خوراسانی لشکر ہے جس میں آپ ایران کی فوج کو بھی لے سکتے ہیں جس میں آپ طالبان کی فوج کو بھی لے سکتے ہیں جس میں آپ پاکستان کی فوج کو بھی بنتی نہیں ہے شامل نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر سی بات ہے خوراسان پاکستان کا حصہ نہیں رہا کبھی بھی مگر یہ کہ چلیں کے پی کی سائٹ سے اگر آپ تھوڑا سا انوالف کر کر ملا لیں تو ہماری فوج کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل ہوگا طالبان کی فوج کا بھی کچھ حصہ شامل ہوگا ایران کی فوج تو اکثریت میں نظر آلی کہ وہ شامل ہوگی اور وہ خوراسانی فوج اندھر تو پورا صوبہ ہی خوراسان ابھی آج تک موجود ہے تو وہ خوراسانی فوج کہلا بھی سکتی ہے تو وہ تو پوری پوری ہے اور وہ تو اس بات کا اہر بھی کر رہے کہ ہم جو ہے وہ جائیں گے اور حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے اور وہ تو عربوں کی ویسی دشمن بنی بیٹھی ہے تو وہ تو نظر آ رہی ہے اچھا یہ دو لشکر تو خوراسانی اور یمانی لشکر جو ہے وہ تو نظر آ رہے ہیں رہ گیا اب ہمیں لشکر سفیانی جو ہے وہ اس وقت تک نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ابھی کچھ دنوں کے اندر کچھ مہینوں کے اندر جو ہے نا یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دو ہزار سترہ کے بعد سے حیات التحریر شام کے نام سے جو ایک لشکر ڈیولپ ہوا جو پہلے اننسرہ الفرنٹ کے نام سے جو ہے اننسرہ فرنٹ کے نام سے چل رہا تھا یہ القاعدہ کی بیسیکلی ایک تنظیم تھی جو چل رہی تھی جو دمشق کے اندر اور حلب کے اندر جنہوں نے مارا ماری کری اور لوگوں کو جو ہے بہت قتل و غارت گریدی کا وازار گرم کیا اس تنظیم کو بھی لانچ کرنے کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کا ہاتھ تھا اور دائش اور یہ سارے ایک ہی وقت میں یہ سب نکلے تھے اور نکلنے کے بعد ان سب نے جو یہاں پر مارا ماری کری پر دنیا کے اندر سے ان کے اندر لوگ جا کر کے شامل ہوئے سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا گیا کہ بھئی سنیوں کو مارا جا رہا ہے اور بشار الہصد جو ہے وہ مار رہا ہے تو اس وجہ سے وہ جتنے بھی تھے وہ سب جمع ہوتے گئے جب یہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد انہوں نے مارا سب سنیوں ہوئی ہے ابھی جو ان کا جو مین ابو محمد الجولانی جو ان کا مین کمانڈر ہے اس سے امریکی ایک صحافی نے انٹرویو کیا تو اس کے اندر اس نے بہت ساری تنظیموں کا نام لیا جس میں اس نے کہا کہ یہ ساری تنظیمیں جن کو آپ نے مارا یہ کیا سنیوں کی فیور میں کام کیا تھا آپ نے حرکت حزم ہے جائش المجاہدین ہے جب ان تمام تنظیموں کو جو آپ نے قتل کیا ہے ان کے لوگوں کو جو قتل کیا ہے آپ نے تو کیا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہ سارے کام آپ نے سنیوں کی فیور میں کیونکہ آپ جو کھڑے ہوئے تھے ان نصرہ فرن جو کھڑی ہوئی تھی وہ تو بیسیکلی سنیوں کے سپورٹ کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور اس نے تو دائش اس نے جو مارنا تھا وہ تو بچارل اسد کو کیب اگینسٹ میں کھڑی ہوئی تھی کہ ہم شیعوں کے خلاف کھڑے ہوئے تو لیکن جن لوگوں کو مارا وہ تو بچارے سارے سنی یعنی کہ ادھر تو مارا ہی مارا شیعہ سنی فساد تو قرائے کر رہا ہے ادھر جو مارنے والے مرنے والے اکثریت تھی وہ تو سنیوں کی ماری ان لوگوں نے تو اب جو جن سنیوں کی ماری وہ بیسیکلی انڈیا اور پاکستان میں تو ان کو بریلوی سنی کہا جاتا ہے باقی دنیا میں انہیں صوفی عظم کی سنی کہا جاتا ہے جنہیں کہ آپ ترکی ڈرامے میں کے اندر آپ دیکھتے رہے ہیں کہ جو نظر آتے ہیں سارے وہ سارے کے سارے ارترالخازی کے اندر جس طرح نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک صوفی عظم والے سنی تو وہ سنی سارے دنیا میں ہمیشہ سے تھے اور وہی سنی جو پھیلے ہوئے ہیں ان کو جو ہے مزاروں پہ جانے والے جنہیں شرکی اور بدتی کہا جاتا ہے جو بھی کہہ لیں تو وہ مزاروں پہ جانے والے صوفی عظم والے سنی انہیں ان لوگوں نے قتل کیا اور مزارات کو بھی تبا کیا برباد کیا توڑا تو انہوں نے ایک اپنا ایزندہ نافذ کیا کیونکہ القاعدہ سے بلانگ کرتے تھے اور دوسرا پیچھے ان کو جو سپورٹ تھی وہ تھی آل سعود کی خیر ابو محمد الجولانی جو ہے بعد میں النسرہ الفرنٹ کا اس وقت کمانڈر تھا کمانڈر سے ہٹنے کے بعد جو ہے پھر یہ وقت کے ساتھ دوہزار سترہ اٹھارہ میں آنے کے بعد جو ہے اس نے حیات تہریلہ شام بنائی اور اس کے بعد یہ اس کے سر پر جو ہے امریکہ نے انہام رکھا تھا کوئی تقریباً ون ملین ڈالر کا انہام اس کے سر پر تھا جس کے بعد جو ہے یہ غائب ہو گیا اور پوش ہو گیا مگر دوہزار بیس سے جو ہے یہ پھر اچانک سے منظر عام پر آیا ہے ادلب کے اطراف میں اور ادلب کے اطراف میں نظر آنے کے بعد جو ہے ادلب بہت چھوٹا سا شہر کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے اطراف کے اندر جو ہے وہ یہ اس نے اپنے کیمپس بنائے وہاں پر اپنی فوج جمع کری وہاں پر یہ اس کے لوگ جمع ہوئے اور باقعدہ ان لوگوں نے ایک بہت بڑی فوجی لشکر اور چھاؤنی جو ہے وہاں پر بنا ڈالی ہے ادلب کے اطراف میں افرین کے اطراف میں شام کے اندر اب یہ وہاں پر جمع ہونا شروع ہوا اس کے بعد اس کو اسلحہ بھی مل رہا ہے بیک سپورٹ اس کو واپس ظاہر سی بات ہے امریکہ سے مل رہی کیونکہ امریکہ نے اس کے سر پر انعام رکھا ہے اور وہاں پر ادلب کے جو لوگ ہیں ان کے باقعدہ بیانہ تھے کہ یار اس شخص کے اوپر تو امریکہ نے انعام رکھا تھا تو پھر اس کو ڈرون سے جو نہیں مار دیتا ہے یہ تو ادلب میں سرعام گھوم رہا ہے یہ تو یہاں پر اپنی ریکروٹمنٹ کر رہا ہے اپنے لوگوں کو یہاں پر جمع کر رہا ہے یہاں پر تو ایک پوری اس نے فوج بنا ڈالی ہے تو یہ بندے کو تو امریکہ اٹھا لے مار دے ٹارگیٹڈ آپریشن کر دی کیونکہ امریکی بیسز تو وہاں پر بلکل قریب میں موجود ہیں شام میں تو بہت سارے امریکی بیسز ہیں اور امریکی فوجی وہاں پر موجود ہیں شام میں تو اڈے لیے ہیں وہاں سے تو تیل امریکہ چوری کر رہا ہے تو جب امریکہ وہاں موجود ہے تو پھر امریکہ اس کو مارتا ہے کیوں نہیں ہے وہاں کے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں نہیں ہو رہا اب ظاہر سی اس کو مارنے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور وہاں پر روس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اسرائیل کی سپورٹ کرنے کے لیے ذات سے بات ہے وہاں پر ایک لشکر کی ضرورت ہے ایران کو انگیج کرنا چاہیں گے وہ وہاں پر تو وہ اس وجہ سے بھی شاید اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ یہ بندہ وہ بندہ ہے کہ اگر آپ اس کی ویڈیوز میں دیکھیں گے تو یہ واقعے میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ چاہیے ایک ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اور اپنی ایک پاور بنا رہا ہے اور اس کے اندر وہ قابلیت بھی نظر آ رہی ہے اور ایک بہت بڑا لشکر بن بھی چکا ہے اب تک اچھا اب اس کے اندر نہ تو اس کا نام وہ ابو سفیان کی ولادوں میں سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے جہاں تک ابھی تک کی نالج ہے باقی اتنی خاص ڈیٹیل اس کی مل نہیں سکی دوسری بات یہ ہے کہ نہ اس کا نام ویسا نام ہے کہ جو سفیانی کا نام بتایا جاتا ہے وہ نام بھی اس کا نام نہیں ہے تو یہ تو وہ شخصیت نہیں ہے ہاں مگر وہ شخصیت این وقت پہ ہو سکتا ہے کہ اچانک سے آجے کیونکہ ایک لشکر بڑا جب جمع ہوگا تو سرداری ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی طرف منتقل ہو جائے اچانک سے اور وہ جب سرداری اس کی طرف منتقل ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اچانک سے خروج کرے اور بہت بہت بڑا کوئی حملہ کر لے اور چھوٹے چھوٹے لشکر اس کے اندر شامل ہو جائے ابھی اس حیات و تحریر شام کے اندر جو چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں وہ بشار الاسد کی خلاف جو ہے وہ اس کی تحریک کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بات بھی بظاہر نظر آ رہی کہ ہاں بھی ایک لشکر ڈیولپ بھی ہو رہا ہے ادلب کے اطراف میں وادی یابس کے قریب دوسری بات یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ سارے لشکر اس لشکر میں شامل ہو رہے ہیں ایک اور دوسری بات یہ کہ وہ لشکر اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ تریڈ بن سکتا ہے بشار الاسد کی گورمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا ایک تریڈ بننے جا رہا ہے وہاں پر اچھا وہ وہی لشکر جو ہے وہ سلفی سلفی ازم جو ہے یعنی اہل حدیث ازم جو ہے یا آپ یہ کہلیں کہ آل سعود کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ وہ لشکر جو ہے وہ اس کے مائنڈ سیٹ کا لشکر ہے تو یعنی کہ وہ ساری باتیں وہ اس طرف پوری ہو رہی ہیں اور چھو انہوں نے پہلے مارا بھی سنیوں کو یہ تو جس طرح کہ اس کے بیانات ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ماضی میں کیا ہے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے سنیوں کو بھی مارا ہے شیعوں کو بھی مارا بلا تفریق قتل کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں مسلمانوں کو قتل کیا ہے تو وہ بھی چیز ان کے اندر نظر آ رہی ہے یعنی کہ ایک کوئی جلاد قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہیں شہر شکلوں سے تو خوبصورت سے ہیں اچھے ہیں نظر آ رہے ہیں اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں مسلمانوں کا نام بھی لے رہے ہیں سب کچھ لے رہے ہیں تو سفیانی کے بارے میں یہی بتایا کہ اللہ کا نام لے گا رسول کا نام لے گا سب کچھ کرے گا مگر قتل بھی مسلمانوں کو ہی کرے گا تو وہ چیز اس کے اندر پوری باتیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اب لشکر تو ڈیولپ ہو رہا ہے اجلپ کے اطراف میں ہو رہا ہے وادی یابس کے قریب قریب ہو رہا ہے بس وہ بندہ وہ شخصیت جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سفیانی نکل کر اچانک سے آئے گا وہ شخصیت اس وقت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی وہ شخصیت ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کیونکہ دوہزار تیس اور چوبیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کیونکہ تیس اور چوبیس کے اندر ہی جو ہے وہ حضرت مہدی کے ظہور کی جو ہے وہ نشانیاں میکسیمم جو ہے وہ پوری ہونا چورے جائیں گے بڑی بڑی نشانیاں تو وہ نظر آ رہی ہیں پوری ہوتی بھی کہ آج لشکر ڈیولپ ہو رہا ہے تو اگر ہم چوبیس ستائیس کا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مہدی کا ظہور چوبیس یا ستائیس میں ہونے جا رہا ہے جس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق تو پھر یہ جو لشکر ہے یہ آج بن رہا ہے اس وقت تک یہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکا اور کیونکہ ابھی بھی یہ بہت مضبوط ہے کوئی چھوٹا لشکر نہیں ہے یہ اگلے مجھے جس حساب سے لشکر نکل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ لشکر جو ہے وہ اگلے ایک سال کے اندر جو ہے بشارو لحصت کی گورنمنٹ کو جو ہے فل ٹکر دے سکتا ہے ان کے پاس بہت سارے میزائل ہیں ان کے پاس بہت ساری آرٹل لیگ ہو لے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو ملٹری ایکپنٹ جو ہے وہ پروائیٹ کیا جا چکا ہے ان کے پاس بہت بڑی لشکری تعداد ہے فوجی تعداد ہے اور وہ آ چکی ہے تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دلپ کے اطراف میں باقی دوہزار تئیس کے اندر جا کر پتا چلے گا کہ وہ شخصیت کونسی ہے جو ان کے درمیان سے اچانک سے اُبھرتی ہوئی نظر آتی ہے اور یقیناً وادی آبس کے اطراف میں ہیں ساری باتیں ان کے طرف پوری ہوتی بھی نظر آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سفیانی کا لشکر بھی یہی لشکر ہو یا اسی لشکر میں سے کوئی لشکر نکل آئے جو سفیانی کا لشکر ہو مگر یہ کہ اسی علاقے اسی خطے میں اسی جگہ پر ایک لشکر ڈیولپ ہو چکا ہے جو نظر آ رہا ہے